بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے ہم اسلامیات الیکٹیو سیکنڈ ڈیئر سرگو دا بورڈ کے پچھلے پرچے حل کریں گے تو آج کی پہلی ویڈیو کے اندر ہم ایم سی کیوز کو حل کریں گے اس کے بعد اگلی ویڈیو میں شارٹ کوسٹنز اور تیسری ویڈیو کے اندر انشاءاللہ لانگ کوسٹنز کا حل پیش کیا جائے گا تو سب سے پہلا پرچہ دوہزار دس کا ہے تو اس کے آپ ایم سی کیوز دیکھیں پہلا ایم سی کیوز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی صورت آیات نازل ہوئیں الناس الفاتحہ العالق قوف تو اس میں اس کا انصر ہے جیم العلق سب سے پہلی آیات جو نازل ہوئیں وہ صورت العالق کی آیات نازل ہوئیں دوسرا ایم سی کیوز ہے مکی صورتوں کی تعداد مکی صورتوں کی تعداد آفشن دال میں چھاسی دی گئی ہے مکی صورتوں کی کل تعداد چھاسی ہے اس کے بعد تیسر آفشن ہے حفاظت قرآن کا ذمہ لیا ہے اللہ تعالی نے اس کا انصر جیم ہے اللہ تعالی نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے ایم سی کیوز نمبر چار پہلی وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی تو اس کا انصر بھی جیم ہے چالیس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پہلی وحی کے وقت چالیس سال تھی ایم سی کیوز نمبر پانچ منافقین نے پسند کیا ہے ہدایت کے بدلے گمراہی تو اس کا انصر نمبر ایک ہے یعنی گمراہی چھتا ایم سی کیوز اسرائیل کے معنی ہے اللہ کا بندہ ساتھا ایم سی کیوز اللہ نے نام پوچھے چیزوں کے فرشتوں سے فرشتوں سے اللہ تعالی نے چیزوں کے نام پوچھے آٹھا ایم سی کیوز ہے اللہ نے بنایا اپنا خلیفہ انسان کو اس کا انصر جیم ہے انسان کو نام پوچھے چیزوں کے اہل کتاب میں سے مدینہ منورہ میں آباد تھے یہود یہودی مدینہ منورہ میں آباد تھے دسوہ ایم سی کیوز جب موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاتھی ماری تو پھوٹ پڑے چشمے کتنے بارہ بارہ چشمے پھوٹ پڑے ایم سی کیوز نمبر گیارہ صحیح بخاری کے بعد حدیث کی صف سے مستند کتاب ہے صحیح مسلم اس کا انصر بھی جیم ہے ایم سی کیوز نمبر بارہ امام ترمزی کا سن ولادت ہے سن دوسو نو ہجری ایم سی کیوز نمبر تیرہ ہے حدیث کے لغوی معنی ہے گفتگو اس کے بعد ایم سی کیوز نمبر چودہ دیکھیں کس خلیفہ نے تدوین حدیث میں خصوصی دلچسپی لی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اس کا انصر بھی جیم ہے عمر بن عبدالعزیز ایم سی کیوز نمبر پندرہ دوسرا رکن اسلام کون سا ہے نماز اس کا انصر بھی جیم ہے ایم سی کیوز نمبر سولہ اپنے امیر کی اطاعت کرو چاہے وہ غلام ہو جیم اس کا انصر بھی جیم ہے ایم سی کیوز نمبر سترہ نیکی برائی کو مٹا دیتی ہے اس کا انصر علیف ہے علیف آکشن ایم سی کیوز نمبر ایٹین اٹھارہ اللہ کی مدد کا وعدہ ہے سبر کے ساتھ وستعینو بسبر وصلہ مدد حاصل کرو سبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ تو اس کا انصر بھی جیم ہے سبر کے ساتھ ایم سی کیوز نمبر انیس عربی گرائمر میں کلمہ کی قسمیں ہیں تین جیم ایم سی کیوز نمبر بیس ماضی مطلق سے ماضی بعید بنانے کیلئے لگایا جاتا ہے پہلے قد ماضی مطلق سے ماضی بعید بنانے کیلئے شروع میں قد لگایا جاتا ہے اس کے بعد اگلا پرچہ دو آزار بارہ پہلا گروپ ہے اس کا پہلا ایم سی کیوز ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہنم کا ہیندن ہے پیٹرول انسان اور پتھر گیس لکڑی اور کوئلہ تو اس کا انصر بے ہے انسان اور پتھر ایم سی کیوز نمبر دو اللہ تعالیٰ نے مرکز امن بنایا بیت اللہ کو بیت المقدس کو عرفات کو مسجد نبی کو تو اس کا انصر بیت اللہ تعالیٰ ہے ایم سی کیوز نمبر تین تقوی کا مرکز ہے جگر دل دماغ میعدہ اس کا انصر بے ہے دل ایم سی کیوز نمبر چار وحی خفی سے کیا مراد ہے حدیث قرآن قدسی حدیث قول صحابی تو وحی خفی سے مراد حدیث ہے ایم سی کیوز نمبر پانچ مدنی صورتوں کی تعداد ہے انتیس چھبیس اٹھائیس اور پچیس اس کا انصر ہے اٹھائیس آپشن جیم ایم سی کیوز نمبر چھے ہے ہم السفہہا کے معنی ہیں یہود منافقین کفار یا مسلمان اس کا انصر آپشن بے ہے منافقین حضر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لئے مانگا پانی کھانا پانی دولت روپیہ پیسہ اس کا انصر آپشن بے ہے پانی ایم سی کیوز نمبر آٹھ تخلیق کے بعد آدم علیہ السلام کا قیام تھا زمین پر جنت میں پانی میں آسمانوں پر تو اس کا انصر بے ہے یعنی جنت میں ایم سی کیوز نمبر نو نوزول قرآن کے وقت حضور صلی اللہ علیہ السلام کی عمر مبارک تھی آپشن علف بیس سال بے تیس سال جیم چالیس سال دال پچاس سال اس کا انصر آپشن جیم ہے چالیس سال اس کے بعد ایم سی کیوز نمبر دس ہے وہ فیل جس میں کام کرنے کا حکم دیا جائے کہلاتا ہے فیل ماضی فیل حال فیل مستقبل فیل عمر اس کا انصر آپشن دال ہے فیل عمر ایم سی کیوز نمبر گیارہ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے چٹان لکڑی لوہا پتھر اس کا انصر آپشن دال ہے پتھر ایم سی کیوز نمبر بارہ اللہ تعالی نے بطور سزا بنی اسرائیل کو بنا دیا گدہ خندیر بندر ریچ اس کا انصر آپشن جیم ہے بندر ایم سی کیوز نمبر تیرہ ملت ابراہیم علیہ السلام سے روح گردانی کون کرتا ہے عیسائی یہودی بے وقوف بے دین اس کا انصر آپشن جیم ہے بے وقوف ایم سی کیوز نمبر چودہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب تم شام جب تو شام کرے تو انتظار نہ کر رات کا صبح کا موت کا اگلے دن کا اس کا انصر آپشن بے ہے صبح کا اس کے بعد ایم سی کیوز نمبر پندرہ ہے سننے ابو دعود کے مصنف کا نام ہے علف محمد بن اسماعیل بے سویمان بن اشعس جیم خالد بن حامد دال سلمان بن عیسی اس کا انصر بے ہے سلمان بن اشعس ایم سی کیوز نمبر سولہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اطاعت کی علف اللہ تعالی کی بے تمام انبیاء کی جیم صحابہ کی دال تابعین کی اس کا انصر ہے علف اللہ تعالی کی ایم سی کیوز نمبر سیونٹین ہے سترہ ہر بامانہ لفظ کو کہا جاتا ہے کلمہ فیل اس میں خاص اس میں عام اس کا انصر علف ہے کلمہ ایم سی کیوز نمبر اٹھارہ اربعین کہتے ہیں تیس چالیس پچاس اور ساٹھ اس کا انصر آپشن بے ہے چالیس کو ایم سی کیوز نمبر انیس ہے ارکان اسلام میں دوسرا رکن ہے توحید و رسالت روزہ نماز زکاة اس کا انصر آپشن جیم ہے نماز ایم سی کیوز نمبر بیس قبولیت دعا کے لئے ضروری ہے رزق حلال عبادت شرافت ایمانداری اس کا انصر آپشن علف ہے رزق حلال اس کے بعد اگلا پرچہ ہے سرگودہ بورٹ دو ہزار بارہ دوسرا گروپ اس کا پہلا ایم سی کیوز ہے قرآن مجید کی منازل ہیں چھے پانچ سات اور آٹھ اس کا انصر آپشن جیم ہے سات قرآن مجید کی منازل سات ہیں ایم سی کیوز نمبر دو مدنی صورتوں کی تعداد ہے چھاسی اٹھائیس اٹھاسی ایک سو چودہ اس کا انصر آپشن جیم ہے اٹھائیس قرآن مجید کی مدنی صورتوں کی تعداد اٹھائیس ہے اس کے بعد اگلا ایم سی کیوز ہے ہم المفلحون کس کو کہا گیا ہے علیہ مسلمانوں کو بے منافقین کو جیم کفار کو دال یہود اس کا انصر آپشن مسلمانوں کو ایم سی کیوز نمبر چار جہنم کا ہیندن ہے اس کا انصر دال ہے انسان اور پتھر ایم سی کیوز نمبر پانچ اسرائیل کا معنی ہے پرشتہ جن اللہ کا بندہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کا معنی ہے اللہ کا بندہ آپشن جیم ایم سی کیوز نمبر چھے اہل کتاب سے مراد ہے یہود نصارہ یہود اور نصارہ کوئی نہیں اس کا انصر بھی آپشن جیم ہے یہود اور نصارہ ایم سی کیوز نمبر ساتھ اہل ایمان کو نبی علیہ السلام کے لیے کون سا لفظ بولنے سے منع کیا گیا ہے سمعنا انذرنا رائنا یعطینا اس کا انصر آپشن جیم ہے رائنا ایم سی کیوز نمبر آٹھ ربنا وبعث فیہم رسولا یہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت آدم علیہ السلام کی حضرت نور علیہ السلام کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت زہود علیہ السلام کی اس کا انصر آپشن جیم ہے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگلا ایم سیکیو نمبر نو تحویلِ قبلہ کا حکم ہے غارِ حراء میں آلِ عمران میں البقرہ میں ان نصہ میں اس کا جواب آفشن جیم ہے البقرہ میں ایم سیکیو نمبر دس شاعر اللہ میں سے ہے صفا و مروہ جبلِ رحمت جبلِ عہد مدینہ اس کا انصر علف ہے صفا و مروہ ایم سیکیو نمبر گیارہ حدیث کا استلاحی معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کا ہے شہرت عبادت جبلِ عہد قول اس کا انصر آفشن دال ہے قول حدیث کا استلاحی معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے ایم سیکیو نمبر بارہ امام بخاری کی مشہور کتاب کا نام ہے الجامِ السحی آفشن جیم اس کا انصر ہے الجامِ السحی ایم سیکیو نمبر تیرہ اربعین کا معنی ہے تیس چالیس پچاس پینٹیس اس کا انصر ہے آفشن بے ہے چالیس ایم سیکیو نمبر چودہ مشربو ہو حرام ان کا ترجمہ ہے اس کا کھانا حرام ہے اس کا سونا حرام ہے اس کا پینا حرام ہے اس کا رونا حرام ہے تو اس کا انصر آپشن جیم ہے یعنی اس کا پینا حرام ہے ایم سیکیو نمبر پندرہ حدیث میں نور کا لفظ کسی عبارت کے لئے آیا ہے علف روزہ کے لئے بے نماز کے لئے جیم حج کے لئے دال جہاد کے لئے تو اس کا انصر آپشن بے ہے نماز کے لئے ایم سیکیو نمبر سولہ قبولت دعا کے لئے کیا ضروری ہے رزقِ حلال عبادت شرافت ایمانداری اس کا انصر آپشن علی فہرز کے حلال ایم سیکیو نمبر سترہ رحمِ مادر میں تخلیق کا پہلا مرحلہ کہلاتا ہے مضغہ نطفہ علقہ مخلقہ تو اس کا انصر آپشن بے ہے نطفہ رحمِ مادر میں تخلیق کا پہلا مرحلہ نطفہ کہلاتا ہے ایم سیکیو نمبر اٹھارہ کل بضع دن کا معنی ہے ہر ہدایت ہر نئی چیز ہر روشنی ہر اندھیرہ تو کل بضع دن کا معنی ہے آپشن بے ہر نئی چیز ایم سیکیو نمبر انیس ضربت ہے ماضی مزارے اسم حرف اس کا انصر آپشن علیف ہے ماضی یعنی ضربت فیلِ ماضی کا سیضہ ہے ایم سیکیو نمبر بیس کلمہ کی اقسام ہے دو تین چار یا پانچ اس کا انصر آپشن بے ہے یعنی تین اس کے بعد ہمارا اگلا پرچہ ہے سرگودہ بورڈ دو ہزار تیرہ پہلا گروپ اس کا پہلا ایم سیکیو نمبر آخری وحی کی جگہ ہے مدینہ عرفات تبوک جدہ تو اس کا انصر بی ہے عرفات آخری وحی میدان عرفات میں نازلی ہے دوسرا ایم سیکیو نمبر تین اسحاب آہم کے معنی ہے ان کے چہرے ان کی انگلیاں ان کے کان ان کی آنکھیں تو اس کا انصر آپشن بی ہے ان کی انگلیاں ایم سیکیو نمبر چار ہے یہود نے معبود بنا لیا گائے کو گھوڑے کو بچھڑے کو یا خدا کو تو اس کا انصر آپشن سی ہے بچھڑے کو ایم سیکیو نمبر پانچ انسانوں کی حلاقت کا ایک سبب ہے لڑائی دشمنی زیادہ سوالات یا دوستی اس کا جواب آپشن سی ہے زیادہ سوالات اس کے بعد اگلا ایم سیکیو نمبر پانچ قالو کا معنی ہے ہم نے کہا انہوں نے کہا میں نے کہا اس نے کہا قالو جمع مذکر غائب کا سیغہ ہے فعل ماضی سے فعل ماضی سے جمع مذکر غائب کا سیغہ ہے جس کے معنی ہے انہوں نے کہا ایم سیکیو نمبر سات مشکوب چیز کے بارے میں حکم ہے نا پسند کرو پسند کرو پکڑ لو چھوڑ دو اس کا انصر آپشن ڈی ہے چھوڑ دو ایم سیکیو نمبر آٹھ قرآن پاک کے رکوع ہیں چار سو نوے تین سو پچاس یا پانچ سو چالیس تو اس کا انصر آپشن ڈی ہے پانچ سو چالیس سمندر میں غرق ہوا فرعون حامان نمرود یا قارون تو اس کا انصر آپشن اے ہے فرعون ایم سیکیو نمبر دس القرآن ہے حجت نور علم ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا انصر آپشن اے ہے حجت ایم سیکیو نمبر گیارہ انسان خلیفہ ہے فرشتوں کا مخلوق کا بندے کا یا اللہ کا تو اس کا انصر آپشن ڈی ہے اللہ کا ایم سیکیو نمبر بارہ ہے فیل عمر کے سیغے ہیں چھے آٹھ پانچ یا چودہ تو اس کا انصر آپشن اے ہے فیل عمر حاضر کے چھے سیغے ہوتے ہیں فیل عمر حاضر کے چھے سیغے ہوتے ہیں اور عام طور پر فیل عمر سے مراد عمر حاضری ہوتا ہے تو اس کا انصر آپشن اے ہے یعنی چھے ایم سیکیو نمبر تیرہ ہے تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے پہاڑ لکڑی لوہا یا پتھر اس کا انصر آپشن ڈی ہے یعنی پتھر ایم سیکیو نمبر چودہ ہے دین کا ستون ہے آپشن اے زکاة بی نواز سی روزہ ڈی کلمہ اس کا انصر آپشن بی ہے یعنی نماز ایم سیکیو نمبر پندرہ ہے مدنی صورتوں کی تعداد ہے آپشن اے سو بی اٹھائیس سی چالیس ڈی ساٹ اس کا انصر آپشن بی ہے یعنی اٹھائیس مدنی صورتوں کی تعداد اٹھائیس ہے ایم سیکیو نمبر سولہ ازہر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے آپشن اے ہندو بی مشرقین سی یہودی ڈی عیسائی اس کا انصر ہے آپشن سی یعنی یہودی یہودی ازہر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے ایم سیکیو نمبر سترہ ہے یہودیوں کا قبلہ ہے لبنان بیت المقدس خانہ کعبہ یا فلسطین اس کا انصر آپشن بی ہے یعنی بیت المقدس یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس ہے اگلا ایم سیکیو نمبر سترہ ہے ایم سیکیو نمبر انیس ہے دین کا مطلب ہے محبت اچھا عمل خیر خواہی یا سخاوت تو اس کا انصر آپشن سی ہے خیر خواہی ایم سیکیو نمبر بیس ہے ریب کا مطلب ہے قریب دور شک یا آئت اس کا انصر آپشن سی ہے یعنی شک ہمارا اگلا پرچہ ہے دو ہزار تیرہ دوسرا گروپ اس کا پہلا ایم سیکیو نمبر ہے قرآن مجید کی ابتدائی آیات کا تعلق ہے سورة البقرہ سے سورة الفجر سے سورة العلق سے یا سورة الفاتحہ سے اس کا انصر آپشن سی ہے قرآن مجید کی ابتدائی آیات کا تعلق سورة العلق سے ہے قرآن مجید تقریبا نازل ہوا چھبیس سال میں تئیس سال میں چوبیس سال میں یا پینتیس سال میں اس کا انصر آپشن بی ہے یعنی تئیس سال میں ایم سیکیو نمبر تین ہے القرآن ہے علم نور حجت یا فعل اس کا انصر آپشن سی ہے حجت ایم سیکیو نمبر چار ہے جمع و تدوین قرآن کا حکم دیا آپشن اے حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپشن بی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپشن سی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپشن ڈی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کا انصر آپشن اے ہے یعنی حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ نے ام سیکیو نمبر پانچ ہے قالو کا معنی ہے اس نے کہا انہوں نے کہا میں نے کہا ہم نے کہا اس کا انصار آپشن بی ہے انہوں نے کہا ام سیکیو نمبر چھے ہے انسان خلیفہ ہے مخلوق کا بندے کا اللہ کا یا فرشتوں کا اس کا انصار آپشن سی ہے اللہ کا ام سیکیو نمبر ساتھ ہے بکمن کا معنی ہے اندھا بہرا گونگا یا لنگڑا اس کا انصار آپشن سی ہے گونگا بکمن کا معنی ہے گونگا ام سیکیو نمبر آٹھ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تو چشمیں پھوٹ پڑے اے پندرہ بی دس سی بارہ ڈی سولہ اس کا انصار آپشن سی ہے یعنی بارہ بارہ چشمیں پھوٹ پڑے ام سیکیو نمبر نو ہے ہاروت اور ماروت تھے انسان دیوتا فرشتے یا جن اس کا انصار آپشن سی ہے فرشتے ہاروت اور ماروت فرشتے تھے سہائے ستہ سے مراد ہے حدیث کی کتب چھے نو بارہ یا چار اس کا انصار آپشن اے ہے چھے حدیث کی صحیح چھے کتابوں کو سہائے ستہ کہا جاتا ہے ام سیکیو نمبر گیارہ ہے ارکان اسلام میں دوسرا رکن ہے زکاة نماز کلمہ شہادت یا روزہ اس کا انصار آپشن بی ہے یعنی نماز ام سیکیو نمبر بارہ ہے تحویل قبلہ کا حکم ہے البقرہ میں المائدہ میں آل امران میں یا انناس میں تو اس کا انصار آپشن اے ہے سورة البقرہ میں تحویل قبلہ کا حکم ہے آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ چھوڑ دے چوری کو برے لوگ گناہ غیر ضروری باتیں تو اس کا انصار آپشن ڈی ہے یعنی غیر ضروری باتیں آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ غیر ضروری باتیں چھوڑ دے ام سیکیو نمبر چودہ ہے حدیث میں نور کا لفظ کس عبادت کے لئے استعمال ہوا ہے آپشن اے نماز آپشن بی روزہ سی حج ڈی زکاة تو اس کا انصار آپشن اے ہے نماز اس صلاة نور نماز نور ہے ام سیکیو نمبر پندرہ دین و ایمان کے لئے ہجرت کرنا ہے فرض اچھا نفل یا مستحب اس کا انصار آپشن اے ہے دین و ایمان کے لئے ہجرت کرنا فرض ہے ام سیکیو نمبر سولہ حدیث کی روح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت فرمائی آپشن جہاد کی آپشن بی تقوی کی آپشن سی زکاة کی آپشن ڈی نماز کی اس کا انصار آپشن ڈی ہے یعنی نماز کی ام سیکیو نمبر سترہ ہے شادی شدہ زانی کی سزا ہے آپشن اسی کوڑے آپشن بی سو کوڑے آپشن سی رجم آپشن ڈی معافی تو اس کا انصار آپشن سی ہے یعنی رجم کرنا شادی شدہ زانی کی سزا ہے رجم کرنا یعنی سنگسار کرنا رجم کو سنگسار کرنا بھی کہا جاتا ہے ام سیکیو نمبر اٹھارہ ہے تمام جسم اس وقت درست ہوتا ہے جب درست ہو سر آنکھ دل یا دماغ تو اس کا انصار آپشن سی ہے یعنی دل ام سیکیو نمبر انیس ہے دین میں نئی بات کی بنیاد کہلاتی ہے دعا نفل بدعت سنت تو اس کا انصار آپشن سی ہے یعنی بدعت ام سیکیو نمبر بیس کتبہ گریمر میں فیل فائل حرف یا مفعول تو اس کا انصار آپشن اے ہے فیل اس کے بعد ہمارا اگلا پرچہ ہے سرگودہ بورڈ دو ہزار پندرہ پہلا گروپ پہلا ام سیکیو وہی جلی سے مراد ہے آپشن اے حدیث بی قرآن مجید سی قول صحابی دی حدیث قدسی تو اس کا انصر ہے بی قرآن مجید وہی جلی سے مراد ہے قرآن مجید ام سیکیو نمبر دو جنگ ایمامہ میں شہید ہونے والے احفاظ کی تعداد تھی آپشن اے تین سو پچاس بی چار سو سی سات سو دی پانچ سو پچاس اس کا انصر ہے آپشن توفیقی ترتیب توقیفی ترتیب نزولی اور ترتیب اجتہادی تو اس کا انصر آپشن بی ہے ترتیب توقیفی قرآن مجید کی موجودہ ترتیب ترتیب توقیفی ہے ایم سیکیو نمبر چار ہے پہلا معاخذ قانون ہے یعنی معاخذ شریعت ہے آپشن سنت بی حدیث سی قرآن بی فکر اس کا انصر آپشن سی ہے قرآن مجید ابلیس نے آدم علیہ اسلام کو سعیدہ کرنے سے انکار کیا جس کی وجہ تھی بھول تکبر زد حکم عدولی اس کا انصر بھی ہے تکبر ایم سیکیو نمبر شی ہے سورة البقرہ کے مطابق متقین کی دوسری صفت ہے زکاة ادا کرنا نماض قائم کرنا غیب پر ایمان لانا صدقہ دینا تو اس کا انصر ہے آپشن بھی نماض قائم کرنا اللہ یؤمنون بالغیب غیب پر ایمان لانا پہلی صفت ہے و یقیمون الصلاة اور نماض قائم کرنا دوسری صفت ہے ایم سیکیو نمبر ساتھ ہے اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر کانوں پر آنکھوں پر دلوں اور کانوں پر تو اس کا انصر آپشن اے دلوں پر ختم اللہ علی قلوب ہم اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا رکھی ہے ایم سیکیو نمبر آٹھ بنی اسرائیل نے حضرت موسی علی اسلام کی غیر موجود گی میں معبود بنا لیا آفشن جنات کو بی گائے کو سی بچھڑے کو ڈی پہاڑ کو اس کا انصر آفشن سی ہے بچھڑے کو ایم سیکیو نمبر نو ہے ہاروت اور ماروت اتارے گئے آفشن بغداد میں بی بابل میں سی بیت المقدس میں دی مکہ میں تو اس کا انصر ہے آفشن بی بابل شہر میں ایم سیکیو نمبر دس اللہ کی راہ میں مرنے والے کہلاتے ہیں آفشن ایم مردہ بی شہید سی غازی ڈی مجاہد تو اس کا انصر آفشن بی ہے شہید اللہ کی راہ میں مرنے والے شہید کہلاتے ہیں ایم سیکیو نمبر گیارہ کتابت حدیث کا آغاز ہوا آفشن احمد عثمان رضی اللہ عنہ آفشن احمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آفشن ڈی عبقر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں آپشن سی نبی پاک صلی اللہ کے دور میں کتابت حدیث کا آغاز یعنی حدیث کے لکھنے کا آغاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا ام سی کیول نمبر بارہ کتاب الاثار کے معلف کا نام ہے آپشن ای امام مالک رحمت اللہ علیہ آپشن بی امام شعبی رحمت اللہ علیہ آپشن سی امام مکہول رحمت اللہ علیہ آپشن ڈی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تو اس کا انسر آپشن ڈی ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کتاب الاثار امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے ام سی کیوز نمبر تیرہ مشہور تابعی ابن شہاب زہری تعلق رکھتے تھے مکہ سے مدینہ سے کوفہ سے یا بسرہ سے تو اس کا انصر آپشن بھی ہے مدینہ منورہ سے ام سی کیوز نمبر چودہ حدیث جبرائیل کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کپڑے پہنے ہوئے تھے سفید سبز بہت زیادہ سفید کالے تو اس کا انصر آپشن سی ہے بہت زیادہ سفید ام سی کیوز نمبر پندرہ حدیث کے مطابق پہلی قوموں کی ہلاکت کا ایک سبب تھا دہشت گردی، توفان، زیادہ سوالات، دشمنی تو اس کا انصر آپشن سی ہے زیادہ سوالات، کسرت سوالات ام سی کیوز نمبر سولہ جب تم قتل کرو آپشن اے سختی سے کرو بی تکلیف دے کر سی احسن طریقے سے دی لٹکا کر کرو تو اس کا انصر ہے آپشن سی احسن طریقے سے یعنی جنگ کے دوران دشمن سے مقابلے کے وقت جب تم دشمن کو قتل کرو تو احسن طریقے سے کرو یعنی اس کا مسلح نہ کرو اس کے ناک کان ہاتھ پاؤں وغیرہ نہ کٹو بلکہ صرف اس کی جان لو ام سی کیوز نمبر سترہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے ہیں دوست، بھائی، رشتہ دار یا دشمن تو اس کا انصر آپشن بھی ہے بھائی ام سی کیوز نمبر اٹھارہ تو کہہ میں اللہ پر ایمان لائے پھر اس پر آپشن اے انکار کر دے بی ثابت قدم ہو جا سی غور کرو ڈی عمل نہ کرو تو اس کا انصر آپشن بھی ہے ثابت قدم ہو جا تو کہہ میں اللہ پر ایمان لائے پھر اس پر ثابت قدم ہو جا ام سی کیوز نمبر انیس ہے تصنیہ کہتے ہیں آپشن ایک کو بی دو کو سی تین کو ڈی چار کو تو اس کا انصر آپشن بھی ہے دو کو تصنیہ عربی زبان میں دو کو کہا جاتا ہے ام سی کیوز نمبر بیس ہے ملکن کی جمع ہے ملوک ملائکہ مالکون ممالک تو اس کا انصر آپشن بھی ہے ملائکتن ملک فرشتے کو کہا جاتا ہے اس کی جمع ملائکتن آتی ہے ہمارا اگلا پرچہ ہے سرگودہ بورڈ دو ہزار پندرہ دوسرا گروپ پہلا ام سی کیوز ہے مکی صورتوں کی تعداد ہے چالیس چھاسی اسی یا ستر اس کا انصر آپشن بھی ہے چھاسی مکی صورتوں کی تعداد چھاسی ہے ہم سی کیوز نمبر دو قرآن مجید کتابی شکل میں لکھا گیا اہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اہد حضر عمر رضی اللہ عنہ میں اہد حضر عثمان رضی اللہ عنہ میں اور اہد حضر عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں تو اس کا انصر آپشن ڈی ہے اہد حضر عبقر صدیق رضی اللہ عنہ میں قرآن مجید کتابی شکل میں حضر عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں لکھا گیا ہم سی کیوز نمبر تین قرآن مجید میں سجدہ تلاوت کی تعداد ہے نو تئیس چودہ یا پندرہ اس کا انصر آپشن سی ہے چودہ قرآن مجید میں سجدہ تلاوت کی تعداد چودہ ہیں حدیث کی روح سے قرآن ہے فیل حجت نور یا الکتاب اس کا انصر آپشن بھی ہے حجت لفظ الناس کا معنی ہے کافر لوگ مسلمان یا فرشتے تو اس کا انصر آپشن بھی ہے لوگ لفظ الناس کا معنی ہے لوگ ایم سی کیوز نمبر چھے ہے السفہہ کا معنی ہے زیادہ احمق سفیر لوگ تو اس کا انصر آپشن بھی ہے احمق بے وقوف اور احمق کو سفہہ کہا جاتا ہے ایم سی کیوز نمبر سات اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے راتوں کا وعدہ کیا پینتیس انچاس چالیس تین تیس اس کا انصر آپشن سی ہے چالیس اربعین لیلتن چالیس راتوں کا وعدہ موسیٰ علیہ السلام سے کیا گیا ایم سی کیوز نمبر آٹھ اے ایمان والو نہ کہو انظرنا رائنا منہا انصرنا اس کا انصر آپشن بھی ہے رائنا ایمان والوں کو رائنا کہنے سے منع کیا گیا ایم سی کیوز نمبر نو اسرائیل کا لقب تھا یاکوب علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کا شعیب علیہ السلام کا اسمائیل علیہ السلام کا اس کا انصر آپشن اے ہے یاکوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا ایم سی کیو نمبر دس اللہ ضائع نہیں کرتا تمہاری دولت تمہارے خیالات تمہارا دین تمہاری جان اس کا انصر آپشن سی ہے تمہارا دین اللہ تعالیٰ تمہارا دین ضائع نہیں کرتا ایم سی کیو نمبر گیارہ ہے المعتہ کتاب ہے تاریخ کی فلسفے کی حدیث کی یا تفسیر کی اس کا انصر آپشن سی ہے حدیث کی المعتہ حدیث کی کتاب ہے ایم سیکیو نمبر بارہ وحی خفی کہتے ہیں آپشن اے قرآن کو آپشن بی حدیث کو آپشن سی صحابی کے قول کو اور آپشن ڈی انجیل کو تو اس کا آنسر آپشن بی ہے حدیث کو وحی خفی حدیث کو کہا جاتا ہے اور وحی جلی قرآن مجید کو کہا جاتا ہے ایم سیکیو نمبر تیرہ ہے حد ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصلی نام تھا عبد الرحمان عبداللہ ابو حمزہ یا نومان تو اس کا آنسر آپشن اے ہے عبد الرحمان ایم سیکیو نمبر چودہ عامال کا دار و مدار ہے آپشن اے طاقت پر بی نیتوں پر سی علم پر دی دوستی پر تو اس کا آنسر آپشن بی ہے نیتوں پر عامال کا دار و مدار نیتوں پر ہے ایم سیکیو نمبر پندرہ حدیث کے مطابق کسی مسلمان کو قتل کرنے کی وجوہات ہیں تین چار سات یا دو اس کا آنسر آپشن اے ہے تین کسی مسلمان کو قتل کرنے کی وجوہات تین ہیں ایم سیکیو نمبر سولہ بضعت کا مطلب ہے بری بات چھوٹی بات اچھی بات نئی بات تو اس کا آنسر آپشن ڈی ہے نئی بات یا نئی چیز کو بضعت کہا جاتا ہے ایم سیکیو نمبر سترہ گناہ وہ ہے جو تجھے پسندو آپشن ڈی جو تُو نہ کرے آپشن سی تم نفرت کرو آپشن ڈی جو تمہارے دل میں کھٹکے تو اس کا آنسر آپشن ڈی ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے ایم سیکیو نمبر اٹھارہ ہیں برائی روگنے کے مراتب ہیں آپشن اے چار آپشن ڈی چھے سی تین دی پانچ اس کا آنسر آپشن سی ہے تین برائی روگنے کے تین مراتب ہیں ایم سیکیو نمبر انیس ہے اعبدو فیلے ماضی مزارے امر نہیں تو اس کا آنسر آپشن سی ہے امر اعبدو فیلے امر کا سیغہ ہے جمع مذکر حاضر فیلے امر کا سیغہ ہے ایم سیکیو نمبر بیس یہ فعلو کا معنی ہے وہ کرتا ہے ہم کرتے ہیں میں کرتا ہوں تم کرتے ہو تو یہ واحد مذکر غائب کا سیغہ ہے فیلے مزارے سے وہ کرتا ہے آج کا ہمارا لیکچر یہی تک تھا ان تمام ایم سیکیوز میں سے کوئی بات آپ لوگوں کو سمعی میں نہ آئی ہو تو بدر یہ میں سے ہی پوچھ سکتے ہیں اور تمام سوڈنٹس سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوڈیفکیشن آپ لوگوں کو باروقت پہنچ سکے اس چینل کو سبسکرائب کر کے دین کی اشارت کے اندر ہمارے معامل بنیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے